سرکار نے فرمایا عمر روہ خود دانائی اختیار کریں کیا حق نہیں پہنچ دا ساڑے چیز جسے صاحب پاکستان صاحب نوں کے دانائی اختیار کرن کتنا نازک مسئلہ اسی روندیہ جی مسجد جلے ہو گال مسجد ہی نہیں جنہا حضور کی ذات انہیں پیچانے ہیں مسجد تا پھر شاہر رونا چاہے گال تا سانو کرنی پہ رہی لیکن گال مڑ کے اتھے یہ کہ جنہا حضور انہیں پیچانے ہیں سانو کرنے مسجد رونا روئیے اوہ سانو کرنے کھش کے در لے آ رہے ہیں کہ تھلائیں آ جان لیکن گال ہوئی ہے کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اللہ تعالی نے دوانوں ساڑے ہوتے بنا دیتا دوانوں عوضے دے دیتے سوچ سمجھ کے بولو اے تو آڑی ہیں گلنا تو آڑی ہیں نہیں ہیں جس آڑے تھے تو اسی بیٹھے ہو آن والے واسطے قانون بن جائے گا جتھے کوئی گا لائے گی اگے انہیں نکیڑا چھڑی کوئی شاہ کوئی چھڑی کوئی شاہ مسجدان فاصلے پوا دیتے ہیں مسجدان رستے چاہیان توڑوا دیتی ہیں ہونے کھڑی مسجدے اگر کسے نے گلتی کر لئی اس گلتی نہ صدار نہ جائے اس نے کسے طریق نہ دانائی اختیار کرو دانائی کیے کہ اس دا متعبادن کچھ کر لو اور بڑا کچھ ماملاتا اتھے پاکستان اس کی نہیں ہوں دا ایک رابدہ دھار میں لیا کے اس میں گرا دو تسی گرا سک دیو توڑے جتنی جرت ہے نام میں نہیں لیند آئے تھے بڑے بڑے لوگوں نے محل بنائے پیلس بنائے سارا کچھ کیتا توڑیاں آئیوں مشینہں واپس چلیں گے توڑی جرت سے گرا سکو رابدہ دھار اتنا لاو آرہا ہے کہ تسی گرا دو وہی تاں ناجائز بڑے ہو ہیں کیا آپ پورے پاکستان ایک مسجد رہ گئے سی جس کے ساڑے اتنے بڑے ہو دیتے شخص بیٹھے ہو انہوں بیان دھڑنا پیگا کے گرا دو با خدا واپس آجاؤ حضور دیدین دی طرف اللہ کو ڈر ہو اللہ تعالیٰ نے تو آنو اتنی بڑی نعمت دیتی پاکستان اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی آمد تو باتتا ہے اس پوری کائنات میں مسجد بنا دیتا کم از کم شائر اللہ نو اس طرح اڑھ کے نہ پاو توڑے سامنے صرف آج اچھی کر کے گل اواز اچھی ہو جائے تا توہینے عدالت لگ جانگی جڑا رب دے گھر دے بارے یار اگر بان گیا گلتی ہو گئی کسے کو اگے اسنو گلتی نال ختم کرنا آجاؤ واپس حضور دیدین دی طرف اے نہ گلہ کرو اے گلہ تو آٹے گل پہ جانگیاں اے تو آٹے گل پہ جانگیاں اور اے تو انو اتار نہیں ہے مشکل ہو جانگیاں او نال بیٹھا بھارت اوہ پوری ریاست ہندو اظم تے لارہا تو اسی اسلام دیے جڑا کھوک لیا اسلام دیے نام تے بنانا لی ریاست دیے کر رہے ہو پھر اتنے پڑے عدیتے بیٹھ کے درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکرو ریاست کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو اللہ اکبر اسٹیبلشمنٹ جناب چیف آف آرمی سٹاف حضرت عمر دے زمانے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ حضرت عمر نے کیا اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جڑا سورج میں ہوئے کہ وہ بے نور ہو جاندہ او عمر او عمر کیا ابو بیدہ میں تیرا گھر دیکھنا فرمایا اے عمر رینڈ دو بڑی دفعہ ٹالیا حضرت عمر ایک دن اچانت اشیج لیا ہے جدو گھر دے اندر گیا نا اشیائے اے کہنے لوٹا مسلح مہکن نہیں زندگی دی ضرورتہ دی جڑی چیزیں ہیں نا او بھی پوری ہیں نہیں سن اے گل کرو مسلح نماز اے ساری ہیں اندے عبادات دے نہ لکے اے اندے ذات نہ لکے زندگی دی ضرورت دیا چیزیں بھی مکمل نہیں سن جس دن آل پسیتے میں ایک عام فرط زندگی دی ضرورت پوری کر دا اے کتنا تو غریب شخص چلا جاؤ اندے گھراتا موجود ہوں دا اندے گھر چینی موجود ہوں دی اندے گھر پتی موجود ہوں دی الفاظ اے ان کے اندے کل زندگی دی ضرورت دیا اشیاء پوریا موجود نہیں سن اے گل سمجھے نہ لیے اے ریاست مدینہ دا چیف آف آرمی سٹاف اور اشرافیہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کافلہ آیا تاجرہ دا آپ دے اتنی بڑی تجارت دا سامان آیا بہت سارے اونٹ بہت ساریاں حضرت سیدہ امہ آشہ صدیقہ رو پتہ لگیا آپ نے فرمایا میں حضور صحیح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارکہ سنیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے سب نلو آخر تے جنرد دے داخل ہونا اور سرین دے بال داخل گزیر دے ہونا کیوں آپ نے مال دی وجہ نہ اشرافیہ اسنوں کیاں دے نیاست مدینہ دے اے نہیں کہ ضربہ نہ ضربہ وہ پیسے قوم دے جا رہا ہون اسٹیلیا پھر یوکے پھر امریکہ پھر فلانی فلانیاں وہ پوری دنیا جھ گھوم رہا ہون پیسے اور اس قوم دے بچے ایک فیڈر دے دو دنوں بلک رہا ہون وہ اشرافیہ نہیں ہون دی اور ظالم ہون دے اور جابر ہون دے اور بددیانت ہون دے اور خائن ہون دے جڑے اپنے قوم دا مال چکے تے لوگاں دے حق سپورٹ کردن اور اپنا مال اور غصب شدہ مال بھی اپنی ملک کو ملک دے اندر نہیں رکھنا چاہدے اور غصب ہون دے اور چور ہون دے جنادے مال بار ہون دے جنادہ اپنا گھار ہوئے نا کدھی گھار موجود ہوئے نا تا کسے نے اپنی شہر کسے دے دوسرے گھار نہیں رکھی جو تو جگہ تنگ پہ جاندی نا پھر کوئی غیرت مند آدمی دوسرے دے گھار شہر پھجدہ تے جندے کوئی چوری دا مال ہوئے وہ اپنے ڈیرے تے نہیں رکھنا اے بڑی جڑاکی جو ہی کہا لے چوری دا مال ڈیرے ہوتے نہیں رکھیا جاندہ یا گھرنج نہیں رکھیا جاندہ وہ کسے کوئی رکھیا جاندہ تے اس تو ثابت ہویا جناد کوئی جڑا مالے بار اونا دے اپنا نہیں ہے جا اپنا ہوئے تھا وہ اتمنان پخشدہ گھر وے جا وہ اتمنان ہے ہی نہیں اس واسطے کے اپنا نہیں ہے لوگا دا خون چوسے ہویا اور لوگا دی جناب منت غصب کیتی ہوئی وہ تو آنو گھرنج کے میں سکون دے ہوئے تو سا بار ہی بیٹھنے وہ تو آڑے واسطے اتھے بھی مہتے کیونکہ تو آڑے کوڑ نہیں اس دی فکر ہے تو آنو لگے تھا پھر تو آڑے گھرنج پائے جانا سارا کچھ چکوئے نو لیکن انشاءاللہ حضور دین دا نظام موجود ہے تو آنو اتھے بھی حساب درنا پائے گا صدا ظلم نہیں رہا دا صدا اندھیریاں نہیں رہا ترہا دیا انشاءاللہ سار ہون دی طویل ہی ہے نا کتنی ایک طویل ہے کوئی گال نہیں لیکن انشاءاللہ سار ہوئے گی اور انشاءاللہ بڑی سار ہوئے گی انشاءاللہ اور اسی نا امید بھی نہیں ہے اور بے یقینیں بھی نہیں ہیں آن رب امتحان ضرور لیندہ لیکن جدو پھر بندانہ تھے پھر فرماندہ از آجا نصر اللہ والفر آج واپس آجاؤ تو آنو ہی افسی کہنے آج واپس آجاؤ حضور دین علی جگہ تھے اتنی مسلح جتنی ہے اے جگہ بس اتنی لمحے پیڑا نہیں اتنی آخر تھے نہ کروٹ بدنی اور کی کہنے مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرد آخر تو اڑیے حالت بڑھنی اشرافیہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جدو آپ دیکھ کرنا چاہے گل پہنچینا کہ امہ آشہ صدیقہ نے فرمایا حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف تسرین دبال جنت جائے گا آپ نے اس سارا مال صدقہ کر دیتا ایک خیطہ ساڑھے گول جڑی اشرافیہ کیسے بدبخت لوگ ساڑھے ہوتے مسلط ہو گئے ہیں کہ لوگوں نے صدقے زکاة ہی کھا گئے ہیں اوہ اپنا مال ذاتی اوہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال سارا صدقہ کر دیتا ایک سوئی بھی گھر نہیں لے گئے گیا اونٹ پالانا سمیت صدقہ کر دیتا سارا کچھ اشرافیہ اسنو کہنے ہیں تے ریاست مدینہ اسنو کہنے ہیں جدو ریاست مدینہ دا حاکم چھتی پیوند لگے کرتے پاوے نا تے پھر اس تو بعد اے نہیں کہ حکمرانی کرن تو بعد ٹیکس بھی بات جائیں پہلے پنچ لکسی ہونے کروڑ ہو گیا چلو کوئی بات نہیں اگر تسی اتنی امانت داری تے آگیا ہو تے قوم دے اتے رحم کرو کم از کم جڑے عوضیاں تے لوگ بیٹھے ہو نا کم از کم تانوے پنچی چھبی سال سکائی سال دے مڈین ہونا دسنا پاوے تی یار کم از کم سوچ کے بولو کی تسی بولنا کی کرنا تسی کتے زندگیاں گزاریاں